یہ مشین بھی لگی ہوئی ہے اور یہ مشین جو کہ بھراو کا کام کر رہی ہے اور یہ دیکھیں لوگ بھی انجینئرز بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ تمام تر کام اپنی نیگرانی میں کروا رہے ہیں سائیڈ کی دیواریں بنانے کے لیے مشین لگی ہوئی ہے جو کہ کونکریٹ کی بھرائی کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدید اس وقت میں موجود ہوں ملیر ہارٹ سے اندر بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ پر اور آپ لوگ کو یہاں کی تمام تر چیزیں شیئر کروں گا کہ اس وقت یہاں پر کام کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں اور میں آپ کو روڈ پر سے گزرتے ہوئے آپ کو تمام چیزیں یہاں کر دکھاتے ہوئے چلوں گا تحال اس وقت جو میں موجود ہوں یہ چیک پوسٹ نمبر پانچ ہے اور یہاں سے میں آگے جاؤں گا تو چیک پوسٹ نمبر چھے آئے گا پھر اس کے بعد سفورہ چورنگی کے بعد پھر موسم یا چورنگی یہ فرسٹ فیس ہے جہاں پر کام کی صورتحال اس وقت جاری ہے اور میں یہاں سے گزرتے ہوئے آپ لوگ کو تمام تر صورتحال سے آگائی کروں گا آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو اپنے سفر کیا آغاز کرتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر کیا کام چل رہا ہے ویسے تو میں اپنی پچھلے ویڈیو میں آپ کو لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جو ہے دونوں آنے والے روڈ پر بھی اور جانے والے روڈ پر بھی یہاں پر ابھی اس وقت ڈرینچ کی لائن کا جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کیے جا رہے ہیں وائرز بچھانے کے لئے ڈرینگ کا کام کیا جا رہا ہے اور مکمل یہاں سے جو بی آر ٹی ریڈ لائن کا جو منصوبہ ہے وہ بیچ کے سینٹر سے گزرے گا اور سینٹر سے گزرتے ہوئے نمائش کو جا کر اقتتام ہوگا تو ہم سلو سلو آگے چلتے ہیں اور روڈ بھی کافی جان نظر آ رہا ہے تو ہم اسی روڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس وقت اس کی جو بھرائی کا کام ہے چھت کا وہ آئی تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ نہیں بلکہ ساتھ والے روڈ پر بھی سیم اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے آگے مجھے کچھ لوگ بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو مزدور ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس وقت ابھی روڈ کی کنڈیشن ٹرافک جہاں میں روڈ پر شدید اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ کام چل رہا ہے یہ مکمل یہاں پر بھی لوگ کام کر رہے ہیں نیچے اور یہ مزدور دیکھیں یہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں اور دیواریں مکمل ہو چکی ہیں اور دیواروں کے ساتھ اب چھتوں کا کام چل رہا ہے ان کی یہ دیکھیں آپ سریعہ پر یہ لگا دیئے گیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ سائٹ کی دیواریں یہاں سے بن رہی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ مزدور لگے ہوئے ہیں اور چھٹرنگ لگا رہے ہیں تاکہ اس پر بھراوک کیا جا سکے اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں یہ مکمل یہاں سے یہ دیکھیں آگے مشین بھی لگی ہوئے جو اس کا بھراو کر رہی ہے میں تھوڑا سا آگے لے آگے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں سے یہ مشین بھی لگی ہوئے اور یہ مشین جو کہ بھراو کا کام کر رہی ہے اور یہاں دیکھیں لوگ بھی انجینئرز بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ تمام تر کام اپنی نگرانی میں کروا رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کوئی نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اس کی روٹ کے بارے میں درستہ بتاتے چلوں یہاں سے مرن ہٹ سے جو یہ ریڈ لائن کا سفر شروع ہوگا یہ ٹوٹل نمائیس چار شورنگی پر جا کر اس کا اقتتام ہوگا اگر میں اس سفر کی بیچ کی بات کروں تو اس پر ٹریک کی اگر میں بات کروں اس میں دو کمپنیاں کام کر رہی ہیں دونوں کمپنی میں سے اور دو کمپنی کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ دو فیس پہ کام ہو رہا ہے یعنی کہ پہلی کمپنی جو کام کر رہی ہے پروجیکٹ پر وہ ملیر ہارٹ سے لے کر موسم یاد چورنگی اور نیپا سے جو سٹارٹ ہوگا وہ دوسرا فیس ہے اور وہ نمائیس چورنگی پہ جائے کر اس کا اقتتام ہوگا ٹوٹل یہ جو روڈ ہے یہ چھبیس کلومیٹر کا روڈ ہے اور تبیل کافی بڑا یہ روڈ ہے اور سن گورنمنٹ کے انڈر یہ مکمل روڈ آتا ہے اور اس پر جو کام کر رہی ہے وہ سن گورنمنٹ کر رہی ہے اور امید کیے جا سکتا ہے کہ آنے والے ٹائموں پر جو ڈیڈ لائن ہے اس پر یہ کام مکمل ہو جائے لیکن یہ چھبیس کلومیٹر کا سفر ہے ساتھ پر بائیس اسٹیشن پر مشتمیل ہے اور اس کے ساتھ کچھ بریج بھی بنے بنائے جائیں گے اور کچھ انٹرپاس بھی یہاں پر بنیں گے لیکن تحال ابھی ڈیرنچ کا کام چل رہا ہے اور یہ تقریباً چھے مہینے سے لگ بگ یہی کام چل رہا ہے ابھی تحال آگے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ابھی ان کام کو مکمل کیا جا رہا ہے تو میں تھوڑا سا دیکھاؤں آگے ایک اور بھی گاڑی لگی ہوئی ہے میں وہ بھی آپ لوگ اس ساتھ شیئر کر دوں لیکن یہ روڈ آہ تھوڑا سا ٹرافک کا شکار ہو گیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا روڈ پر آہ ٹرافک کا فلو جو کہ زیادہ دکھ رہا ہے کیونکہ تمام طر یہی ایک روڈ ہے جو آہ صحیح چل رہا ہے اور باقی ہر جگہ بارشوں کے باعث روڈ خستہ حال ہو گئے اور یہ جو روڈ ہے یہ سیدھا ایم نائن موٹر وے کو ٹچ کرتا ہے یہاں پر بھی دیکھیں سائٹ کی دیواریں بنانے کے لیے مشین لگی ہوئی ہے جو کہ کونکریٹ کی بھرائی کی جاتی ہے اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر بھی دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی مزدور کی کافی بھاری تعداد جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر بھی لیویل چیک کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے یہاں پر اور یہاں پر انجینئر موجود ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے لیویل چیک ہو رہا ہے تاکہ کام آڑا تیڑا تو نہیں ہو رہا تو کافی پلاننگ کے ساتھ کام کو انسر انجام دیا جا رہا ہے اور امید کر سکتے ہیں کام کے کام جو کہ جب کے پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے تو امید بھی کر سکتے ہیں کہ کام اچھا ہوگا اور یہاں سے تمام تر جتی بھی ریٹ بسی سے وہ سینٹر پر سے چلیں گی یہ سینٹر سینٹر میں ایک ٹریک جو کہ بچھایا جائے گا ابھی مکمل ڈرینیج کی لائن کو اس پر کام چل رہا ہے تاکہ کسی کسیم کے مسائل نہ آ سکے اس کے لیے پہلے یہ کام کو مکمل کیا جاتا ہے اس وقت ہم چیک پوسٹ چھے کی سائٹ پر جا رہے ہیں جو کہ سفورہ گوڑ بھی ہے اور ابھی یہ کہ یہاں تک خدائی ہو چکی ہے اس کے پیچھے آپ نے دیکھا اور یہاں سے ابھی نشانات لگا دی گئے ہیں اب یہاں سے خدائی کا کام شروع کیا جائے گا بی آئیڈی ریڈ لائن کا پروجیک میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو اچھے طریقے سے دکھا سکوں اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر نشان جو کہ اب ختم ہو جاتا ہے کیونکہ خدائی کا کام پیچھے پیچھے تک ہوا ہے اور اب یہاں سے شروع کیا جائے گا پھر یہاں سے شروع کرنے کے بعد اس کو چیک پوسٹ چھے سفورہ چورنگی پر جا کر ٹچ کیا جائے گا یہ تمام تر یہاں پر فلیٹس ہیں جو کہ الگ الگ بلڈرز ہیں اور یہاں پر اس وقت تمام تر فلیٹس جو کہ بن رہے ہیں اور یہی سے جو کہ آگے کی ٹریک کو ملائے جائے گا اور یہ سینٹر سے ریڈ لائٹ کا ٹریک چلے گا تو مزید ہمارے ساتھ جھوڑے رہے گا چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں فرسٹ فیس کا کام میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے مزید آگے بھی شیئر کرتے رہیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ